ہیلو دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل انر پیس میں دوستو ہم اپنی پہل انر پیس کے ایم سی کیو سیریز کے چودوے ویڈیو میں آپ کا دوارہ سواگت کرتے ہیں دوستو جس میں کی ہم اتراخن راجی کی سبی پریخشاں کے کوششن کو ہمارے ٹیم آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتی ہے دوستو چلی دوستو آگے بڑھتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ کوششن کی اس سے پہلے دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم نے جو انٹیم اپنا و ویڈیو یو کی ایم سی کیو تھرٹین بتایا تھا اس میں ایک کوششن ہم آپ سے کے سامنے چھوڑا ڈسکس کرنا چاہتے ہیں دوستو کوششن تھا مہاتمہ گادی نے پرثم ستیاغرہ ابھیان کہاں چلایا تھا مہاتمہ گادی نے پرثم ستیاغرہ ابھیان کہاں چلایا تھا چمپارن میں ممبئی میں لاواد میں اڈین میں سے کوئی نہیں دوستو اس کا آنسر تھا چمپارن چمپارن میں یہ چمپارن جو آنسر ہم نے بتایا تھا دوستو یہ اس کے ساتھ تھوڑا سیک کلیریفیکشن آپ کو دیتے ہیں کہ ستیاغرہ اندولن اگر پہلا ستیاغرہ اندولن بھارت میں پہلا اندولن کہاں ہوا اگر ایک کوششن ایسا آتا ہے تو اس کا آنسر ہوگا چمپارن بھارت کا پرثم ستیاغرہ اندولن بھارت میں چمپارن چلایا لیکن اگر کوششن یہ رہتا ہے کہ مہتمہ گادی نے پرثم ستیاغرہ اندولن ابھیان کہاں چلایا تو دوستو اس کا آنسر ہے ہم سبھی کو پتا ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں انہوں نے اسی پریوک کو بھارت میں سٹارٹ کیا تھا دوستو تو اگر آپ کی آنسر میں ساؤتھ افریقہ ان میں سے کوئی آنسر ہوتا ہے تو اس کا آنسر لی ہوگا دوستو تو یاد رکھے گا دوستو اس طریقے سے پیپر میں کوششنس آ سکتے ہیں ہمارے ایک ویور کو ہم تھانکیو کہنا چاہیں گ تو ہم نے اس کو آپ کو کلیر کر دیا دوستو اور اسی کے ساتھ پچھلے میں ایک پرنٹنگ مشٹیک ہم کہہ سکتے ہیں دوستو کہ ہم نے ڈومین نیم کی جگہ اسے ڈومین نیم کہہ دیا تھا دوستو جو کہ ایک ڈومین نیم ہوتا ہے یہ دو باتیں تھیں چلیے دوستو آج کے ویڈیو کی بات کریں تو آج کے ویڈیو کی جہاں بات کریں تو آج کے ویڈیو میں پہلا کوششن آتا ہے یادی پنچائت بھنگ ہوتی ہے تو کس عوضی کے اندر نرواشن ہوں گے الیکشن کت دینی دیر بعد ہوں گے اگر پنچائت بھنگ ہوتی ہے یہ کوششن ہے اے چھے ورس بی ایک ورس سی ایک ماں یا دی چھے ماں دوستو اگر آپ نے آنسر اس کا دے دیا ہو تو اس کا آنسر دوستو ہے اے چھے ماں دی آنسر ہے دوستو چھے ماں کی چھے مہنے کے اندر پنچائت کے بھنگ ہونے کے الیکشن ہونے ہی چاہیے چلیے تھوڑا سا دیکھتے ہیں اس کے بارے دوستو بھارت میں جو پنچائتی راج بہستہ دوستو بیسکلی سٹارٹ ہوتی ہے وہ 1992 میں ان کی نیو رکھی جاتی ہے وہ ہے کیا دوستو اور بھی بہت ساری کام ہوئے ہیں لیکن بیسکلی جو کنسٹیوشنل امینڈن سمیدھانک سنسودن ہوئے تیرہترواں اور چوہترواں 73rd and 74th کنسٹیوشنل امینڈمنٹ وہ دونوں ہی پنچائتی راج کی بھارت میں نیو رکھتے ہیں 73rd کنسٹیوشنل امینڈمنٹ بھارت میں پنچائت کی بھارتی ہے اور چوہتر میں سمیدھانک سنسودن نگر پالکوں کی بھارتی ہے ان کے بارے میں بتاتی ہے دوستو یہ دونوں سنسودنوں کی آدھار پر سمیدھان میں ایسا کہا گیا ہے کہ نگر پالکوں کا یا پنچائت کا کاریکال پانچ سال کا ہوگا دوستو اور کاریکال سماپت ہونے کے بعد نگر پالکوں کا چناؤ یا پنچائت کا چناؤ چھے مہینے کے پورو سمپن ہو جانا چاہیے یہی کوششنل تھا دوستو یہ کلیر ہو گیا چلی آگے بڑھتے ہیں اترہ گھر میں نیو میں سے ارتھی ویس تاکہ آئے کا مکہ سروت کونسا نہیں ہے ون سمبتہ پریٹن فلم ادیوگ کھنن اگر اس کے آنسرز آپ نے دیکھ لیا ہو دوستو اترہ گھر میں مکہ سروت ون سمبتہ پکی بات ہے پریٹن ہمارے ہی ہے اور کھنن کھنن بھی ہمارے ہی ہوتا ہے دوستو اس کا آنسر ہے فلم ادیوگ کیونکہ فلم ادیوگ ابھی تک ہمارے ہاں اتنا ڈبل اپ نہیں ہوا ہے اس کا آنسر سی ہے آگے بڑھتے ہیں دوستو نمبر تین نم لکھت میں سے کس جنپت کی سب سے کم جنسنگیا ہے دوستو ایسے کوششن بہت بار گلت ہو جاتے ہیں دھیان دیجئے گا انہوں نے لکھا ہے نم لے میں سے کس کی جنسنگیاں سب سے کم ہے انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ سب سے کم جنسنگیاں والا اترہ گلت کا کونسا جلہ ہے انہوں نے کہا ہے نم لے میں سے کس جنپت کی سب سے کم جنسنگیاں ہے دیان دیجئے دیرادون باغسور حریدوار یا پیتھار اگر چار اپسن ہیں دوستو آپ کے پاس اب دیکھیں آپ نے اگر ہمارا جنسنگیاں سامندی ویڈیو دیکھا ہو تو اس نام میں بتایا بھی تھا آپ کو اس سب سے زیادہ جنسنگیاں حریدوار کی ہے پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ دیرادون ہے تو یہ دونوں آپسن تو آپ کے دوستو ہونے سے رہے کیوں کیونکہ یہ دونوں کی جنسنگیاں تو جاد ہے تو نہ حریدوار آپ کا آپسن ہونا ہے نہ دیرادون آپ کا آپسن ہونا ہے اب بچگے باغسور اور پیتھار اگر کیونکہ باغسور جلہ خود پیتھار اگر جلے سے نکلائے اور چھوٹا ہے تو ہم پیتھار اگر کو بھی کم کر لیں گے کیونکہ اس کی پاپولیشن بھی زیادہ ہے تو اس کا آنسر بھی باغسور ہے دوستو اس طریقے سے بھی اس کو کلیر کیا جا سکتا ہے یہ باغسور آنسر ہو گیا باغسور کا لوکیشن ہم آپ کو دوستو ضرور بتا دیتے ہیں اس میں تو یہ ہے باغسور دوستو یہ پیتھار اگر سے ہی ملکی بنا ہو گا ہے پیتھار اگر سے کٹ کے یہ دشٹک بنا دوستو آگے بڑھتے ہیں دوستو اگلا کوئشن ہے اتراکن میں کس جنپد میں وائل لائف انسٹیوٹ آف انڈیا استیت ہے دوستو پھر سے دیان سے دیگئے گا وائل لائف انسٹیوٹ آف انڈیا چمولی میں پیتھاراگر میں دیرادون میں یا علموڑا میں دوستو اس کانسر ہے دیرادون وائل لائف انسٹیوٹ آف انڈیا دیرادون مستیت ہے آپ کے بارے میں ہم نے اس سے بتا دیا دوستو اگلا کوئشن ہے دوستو آج کے لئے ایسے کوششنز بھی ایکزام میں پوچھے جا رہے ہیں دو چار کوششن آپ کو ایسے ملیں گے ان کوششن کو ٹرک کی آدھار پر بنانے کی ضرورت ہے صحیح یکم کا چائن کیجئے دوستو صحیح یکم کا چائن کیجئے پہلا ہے گنگوٹری نیشنل پارک دوستو گنگوٹری نیشنل پارک اترکاسی میں ونسر وائل لائف سینچوری علموڑا میں اسکوٹ ابھیارانی علموڑا میں اور اے اور بی دونوں صحیح ہیں دوستو اگر دیکھیں ہمیں پتا ہے کہ گنگوٹری نیشنل پارک تو ابھیسی بات ہے علموڑا میں یہ ایک صحیح آنسر ہے ونسر وائل لائف سینچوری ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ علموڑا میں ہے تو گنگوٹری اترکاسی میں ہے یہ دونوں آپسن تو آپ کے ضرور صحیح ہیں اور اگر آپ دیکھیں اس کے آگے آپ کو دہان دینا ہی نہیں پڑے گا کیوں جار تو دونوں صحیح ہیں تو آنسر آپ کا اے اور بی دونوں صحیح یہ ہی ہو سکتا ہے کیوں اے بی سی ہے ہی نہیں لیکن اگر آپ کو اس سے بھی جاتا پتا ہو تو پتا ہے کہ اسکوڑ بیارن پتھ اور اگڑ میں یہ تو صحیح ہونا نہیں ہے تو آپ کا آنسر دوستو سیدھے ہو جائے گا ٹی اے اور بی دونوں صحیح ہی ہیں کوشن نمبر پانچ صحیح ہو گیا دوستو آگے بڑھتے ہیں دوستو نم لکھت میں سے کس اتراکھن کے کن جنپتوں میں راجہ جی نیشنل پاک ستاپی تھے کوشن امپورٹن ہو سکتا ہے کہ راجہ جی نیشنل پاک اتراکھن کے کن جنپتوں سے ہو کے جاتا ہے دیرادون پوڑی حریدوار اپروکت میں سے سبھی دوستو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں کس کا آنسر ہے اپروکت میں سے سبھی ڈی آئیے اس کے بارے میں تھوڑا سا جانیں جو یہ راجہ جی نیشنل پاک ہے یہ بھارتی نیشنل پاک ہے اور اتراکھن کے تین جنپتوں سے ہو کے جاتا ہے دوستو یہ یہ تین جنپتوں ہیں حریدوار دیرادون اور پوڑی گڑوال یہ تینوں جنپتوں سے ہو کے جاتا ہے یاد کیجئے گا تینوں جنپتوں سے جانے والا جو ہمارا راشتہ دیان ہے راجہ جی نیشنل پاک اور یہ باغ ابیارنی کے روپ میں گھوست ہویا ہے دوستو جنہیں راجہ جی بھی کہتے تھے جن کے بارے ہم آپ کو پہلے بتا چکے ان کی نام پہ بھارت کے اگر کہا جائے تو اندیم گوورنر جنرل اور پرتم بھارتی گوورنر جنرل تھے ان کی نام پر اس کا نام پڑا ہوئے دوستو چلیے آگے بڑھتے ہیں دوستو تو آگے بڑھتے ہوئے اتراکھن کی کس گائیکہ کو مدی پردیس سرکار نے دیوی اہلیا سممان سممانت کیا ہے اسے ہم اپنے کرنٹ فیس میں ڈسکس کر چکے ہیں تو آنسر آپ کو آتا ہی ہوگا بسنتی بیشتے ہیں بھوانی بیشتے ہیں لکشمی بیشتے ہیں یا رادہ بیشتے ہیں تو دوستو آپ ان کو جانتے ہوں گے یہ بسنتی بیشتے ہیں جنہیں اہلیا آوارڈ دیا گیا ہے یہ کلیر ہو گیا ہے دوستو آگے بڑھتے ہیں اتراکھن میں ہربل ریشارچ انسٹیوٹ کہاں ستید ہے پیتھارا گڑ میں چمپاوت میں گوپیسور میں یا باگسور میں تو دوستو اس کا آنسر ہے گوپیسور چمولی یاد کیجئے گا گوپیسور چمولی میں ہربل انسٹیوٹ ہربل ریشارچ انسٹیوٹ ستید ہے دوستو آگے بڑھتے ہیں دوستو question number آٹھ وان کمپیوٹرز کی question آج کار دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ question جرور پوچھے جاتے ہیں تو ان پر تھوڑا جہا دھیان دیجئے دوستو نملکت میں سے کسے کمپیوٹر وائرس دوارہ بدلہ یا سنسودیت کیا جا سکتا ہے دوستو سب سے پہلے تو وائرس ہوتی وائر وائرس کیا ہے ایک مال ویر ہے دوستو وہ کیا آتا ہے آپریٹنگ سسٹم میں یا کمپیوٹر میں کیا کرے گا کوئی نہ کوئی ایک انٹینس مطلب اس کو ایسا بنایا ہی جاتا ہے کہ انہوں کوئی پرولم کرے دوستو ٹھیک ہے تو کمپیوٹر وائرس کیا کیا کر سکتا ہے اگر ہم ایک کومن سینس کے ساتھ بھی دیکھیں آپریٹنگ سسٹم آبیس سی بات ہے کہ آپریٹنگ سسٹم کو بھی بدل سکتا ہے یا اس کو سنسودیت کر سکتا ہے ایک دم صحیح ہے نیٹ ورک کنیکٹیوٹی کی سپیڈ کو کم کر سکتا ہے ہمارے موبائل میں بھی یہ ہوتا ہے ایسا کی اگر وائرس آ جائے تو سپیڈ کم ہو جاتی ہے تو یہ بھی کام ہو سکتا ہے اپلیکیشن سوفٹیئر کو بھی کرپ کر سکتا ہے ہوتا ہی ہے ہمارے موبائل میں آپ نے دیکھا ہوگا تو اس کا آنسر دی اپروک سب ہی ہوگا دوستو کیونکہ آپ کو کومن سینس لگانا ہے ایسے کوشن جب بھی آئیں گے یہ مت سوچئے گا ایکزام میں کہ میں نے یہ پڑا نہیں ہے تھوڑا سا ہر کوشن کو ضرور پڑھئے گا اور تھوڑا سا تھوڑا سا اس کو کنیک کرنے کی کوشش کیجئے گا تو آپ کوشن کو زیادہ اچھی طرح بنا پائیں گے یہ ڈیس کانسر ہوگا کوشن نمبر نائن ہے دوستو نملکت میں سے کون سے لوگ واد دیہنٹر لوگ واد دیہنٹر میجیکل انسٹرومن اتراخنٹ سے سمبندیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ڈھول مسک بین ہڑکا یا اپروک سبی چار اوپسن ہیں دوستو اگر دکھا جائے تو ڈھول تو اتراخنٹ سے بلکل سمبندیتے ہیں دوستو ہڑکا بھی اتراخنٹ سے سمبندیتے ہیں مسک بین کے بارے میں یہ بھی سمبندیتے ہیں ہم آئیے اس کا انسٹر ڈی ہی ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں ایک ایک چیز کر کے کہ یہ ہوتی ہے ڈھول آپ جانتے ہوں گے دوستو اس کے ہڑکا کہتے ہیں یہ ہے ہڑکا اور مسک بین آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی پہاڑی لوگوں کی سادیاں ہوتی ہیں تو اس میں بھی لوگ بجاتے ہوئے ملتے ہوں گے اس طریقے اسے مسک بین کہا جاتا ہے ڈھول اور ہڑکا مسک بین تو اس کا انسٹ ڈی ہوگا دوستو اگلا کوئیسن ہے درونا چاری پروسکار کس سے سمبندیتے ہیں چکتسہ سے کھیل پروسکشن سے انجرنگ سے ان میں سے کوئی نہیں اگر آتا ہو تب تو اس کا انسٹ سیدھے ہے دوستو کھیل پروسکشن یہ تو کلیر ہو جاتا ہے اگر نہ آتا ہو تو کیسے بتا جائے درونا چاری دوستو ایک مہان گروہ تھے اور کیونکہ بھارت میں ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے ارجون آوارڈ نام سے کھیل میں آوارڈ دیے جاتے ہیں ارجون پروسکار تو یہ بھی ایک سنس لگا جاتا ہے کھیل پروسکشن کے نام پر درونا چار پروسکار ہوگا کچھ ایسے یاد کر لیجئے دوستو آگے بڑھتے ہیں پردمن شاہ کس یدھے میں گورخہ کے بردر لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے ٹھیک ہے پہلوار راجونس کے راجہ تھے پردمن شاہ تو سری نگر کی یدھے میں کھروڑا کی یدھے میں المڑا کی یدھے میں یا ان میں سے کوئی نہیں چار اپسنس میں سے دوستو بات ہو رہی ہے تو اس کا آنسر دوستو ہے کھروڑا کے یدھے میں پردمن شاہ آئیے تھوڑا سے جانتے ہیں پردمن شاہ ویسے ہم نے اپنی ہسٹری کے ویڈیو میں اس کے بارے میں سب کچھ بتایا ہے آپ جا کے اسے دیکھ سکتے ہیں کھروڑا کے میدان میں دوستو جب یوتیو وہ آٹھالی سو چار میں جو دیرہ دون کے پاس ہے تو پردمن شاہ اور گورخوں کے ویڈیو تو ہوتا ہے جس میں پردمن شاہ آپ بیرگتی کو پرابطہ ہوتے ہیں اور یہیں سے گڑھوال میں گورخوں کا ادھکار سورو ہو جاتا ہے دوستو جو کہ اٹھارہ شخص پندرہ میں جب انگریز گورخوں کو ہرا دیتے ہیں اور شنگولی کی سندھی ہوتی ہے اس کے بعد آگے سب کچھ پتائیے آپ کو اگر آپ کسی ہسٹری نہیں پتا ہے تو آپ ایک بار ہمارے ہسٹری کی ویڈیو جرور دیکھئے گا تو آنسر ہے بی کھڑ بڑا کے میدان میں آگے بڑھتے ہیں وہ تاکھن پردیس میں کون سے فل کی پیداوار نہیں ہوتی ان میں سے سیو مالٹا لیچی اور ناریل دوستو آپ کو پتا ہوگا سیو ہمارے ہوتے ہیں مالٹا ہمارے ہوتے ہیں اور لیچی بھی ہمارے ہوتی ہیں یہ تین فل تو ہوتے ہیں تو ابیسی بات ہے اور ناریل تو کسی بھی انگل سے ہمارے ہوتے ہیں ہو نہیں سکتے تو اس کانسر ہوگا ڈی ناریل آگے بڑھتے ہیں دوستو نمیلکیت میں سے نندہ راج یاترہ سے سمبندیت ہے کون کون سے چیزیں سمبندیت دوستو نندہ راج یاترہ پہ ہم نے الیکسی ویڈیو بھی بنایا ہے جو ہمارے پرانے ویڈیوز میں اس سے ضرور دیکھ لیجیے گا ایمپورٹنٹ چیز ہے آئیے کوشن میں دیکھتے ہیں چو سنگیا کھاڑو چھنٹولی اے اور بی دونوں ان میں سے کوئی نہیں دوستو اتنا تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ نندہ راج یاترہ میں جو کہ ما نندہ کی راج یاترہ ہے ہر بار سالموں ہوتی ہے چو سنگیا کھاڑو مطلب چار سنگ والی بھیڑ کو سب سے آگے چھوڑا جاتا ہے یہ تو کلیر ہو گیا تو یہ اے آنسر ہوگا اے تو صحیح یہ پکا تو آپ دیکھیں دوستو ڈی آنسر کبھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے دوستو اور بی بھی اکیلا آنسر کبھی نہیں ہو سکتا تو یا تو آپ کا آنسر اے ہو سکتا یا اے اور بی دونوں ہو سکتا ہے دوسرا آنسر اگر کی بات کریں دوستو چھتولی چھتولی بھی دوستو ایک طریق سے چھتر ہوتا ہے اس کے بعد تو اس کا آنسر ایک بیسیکلی ہے کیا دوستو تو اے اور بی ہے کیونکہ نندہ راج یاترہ میں دونوں چیزیں یوں جو ہوتی ہیں آئیے میں آپ کو بتا دوں چھتولی ہوتی کی ہے بسیکلی چھتولی جو ہے رنگال کی ایک چھتری ہوتی ہے رنگال کیا ہے رنگال وہی ہے جس سے سوپے بنا جاتے ہیں اتراکھڑ میں بانش ٹائپ کے ایک چیز ہوتی ہے ٹائپ کی میں بانش نہیں بولنا بانش ٹائپ کی ایک چیز ہوتی ہے تو یہ رنگال کی چھتری کو چھتولی کا جاتا ہے یہ بھی یوں جو ہوتی ہے تو اس کا آنسر جیسا آپ سے دوستو ہو گیا اے اور بی سی آنسر ہو جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں دوستو گلت یکم کا چین کیجئے دیکھیں ایسے کوئشن جب بھی آئے ہیں بہت زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے گلت یکم کا چین کیجئے کہا ہے انہوں نے دیکھتے ہیں میگا آ کماؤنی فلم جگوال گڑھوالی فلم کووین بل لپنت بھارت ردن اور میگدود پریمچند تو دوستو اگر اس کوئشن کو آپ دیکھیں تو بیسیکلی سب سے بہلے کچھ نہ دیکھے تو میگدود جو اتنی فیمس ہے اور یہ تو بلکل بھی پریمچند نے نہیں لکھی ہے اگر آپ کو پتا ہو تو میگدود جو ہے وہ لکھی ہے کالی داس نے یہ دیکھیں میگدود کے بارے ہم نے بتایا تھا یہ تو کالی داس نے لکھی ہے تو اوبیسی بات ہے یہ آنسر میں نہیں ہونا ہے تو گلت تو یہ ہی ہے دوستو تو ہمارا آنسر ہو گیا میگدود کالی داس دی لیکن اس کے ساتھ ساتھ گووین بلک پند کو اگر دھان دے تو بھارت رتن ہاں انہیں بھارت رتن ملا ہے پرتم بھی اکنے اتراخن کے میگا کماؤں کی محصور فلمتی اور جگوال گڑوالی فلم ہے تو اس طریقے سے بھی اب اس کو بنا سکتے ہیں دوستو آگے بات کریں اگلا کوئشن کس بھارتین آگری کو بھارت سرکار دورہ بھارت رتن سے سمانت کیا گیا ہے بھارت کا سب سے بڑا آوارڈ ہے بھارت رتن آئیے آپسنز دیکھتے ہیں اے ایم اے جنہ خان عبدالگفار خان علی احمد یا ان میں سے کوئی نہیں تو دوستو اس کا آنسر ہے خان عبدالگفار خان آئیے ان کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں انہیں سمانت گاندی بھی کہتے ہیں دوستو آئیے تھوڑا سا جانتے ہیں یہ ہیں خان عبدالگفار خان اور ان کے بارے میں کہیں یہ بلوچیستان کے ایک مہان راز نتا تھے اور جب بھارت آجاد نہیں ہوا تھا اس سے پہلے ہی ستنتہ سنگرام میں بہت ایکٹیو تھے دوستو اور ان کے اسی رول کے لئے اور ان کے گاندی وادی طریقے کے لئے گاندی وادی طریقے یا اہنسہ کے پریوک سے کام کرتے تھے انہیں سرہدی گاندی سیمانت گاندی بچہ خان یا بادسہ خان بھی کہا جاتا ہے دوستو اور انہیں انیس سو ستاسی عزبی میں بھارت رتن سے نوازہ گئے ہیں یہ پاکستانی ناغرگیں جنہیں بھارت رتن دیا گیا یاد کیجئے دوستو ان کے بارے میں آگے بڑھتے ہیں دوستو ہمیں اسے ہوتا ہے آنسر ہو سکتا ہے ویٹائمین اے ویٹائمین بی ویٹائمین کے ویٹائمین ایل دوستو اس کا آنسر ہے ہم نے ابھی ایک ویڈیو بنایا تھا اس کے بارے میں تو اس کا آنسر آپ بہت ایجیلی بتا سکتے ہیں بی ویری ویری اور ویٹائمین بی جس کا نام ہم نے آپ کو تھائمین بھی بتایا تھا جو کہ ویٹائمین بی ون ہے بیسیکلی بی کمپلیکس میں تو آنسر اس کا ہو گیا بی تو کچھ اس طریقے questions پیپر میں مل رہے ہیں دوستو یہ بھی ہو گیا تو دوستو یہ کچھ ہم نے آپ کے سامنے mcq series کو ڈسکس کیا تھا اگلے ویڈیو میں mcq 15 میں ہم آپ کو ملیں گے دوستو جس میں بھی ہم اس طریقے questions آپ کے سامنے لے کے آئیں گے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور سبسکراب کرنا مت بھولیے ہمارے چینل انہر پیس شکریہ شکریہ شکریہ